نجیو آباد کے سمیپور اسپطال میں پہلی بار مہیلہ نزبندی کا کیمپ لگا نزبندی کروانے کے لیے اسپطال میں مہیلہ کا تانتہ لگا رہا اسپطال کے ایم آئی سی ڈاکٹر نیلالا نے بتایا کہ نجیو آباد میں پہلی بار مہیلہ کی نزبندی شروع کی گئی ہے جس میں اب تک پچپن مہیلہ کی جانچ کی جا چکی ہے نزبندی کرانے ہے تو اسپطال کو نئی مشینیں اور انے اتیادنک سلداؤ سے لیس کیا گیا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ پرشوں کے مقابلے نزبندی کرانے میں مہیلہ زیادہ آگے رہتی ہیں کیونکہ پرشوں کو یہ ماننا ہے کہ نزبندی کرانے سے ان میں کمزوری اور شارلک دربلتہ آ جاتی ہے جبکہ چکستہ جگت اس بات کو غلط بتاتا ہے اس لیے ادکتر نزبندی کے لیے مہیلہ ہی آگے آتی ہیں برتی جنزنکیا پر نیانتران لکھنے کے لیے اب شاسن نے بھی پرش اور مہیلہ نزبندی پر ملنے والی پروسان ناشی میں اضافہ کر دیا ہے دوہزار انیس بیس سے پرتیہ کیس پر لابارتی کے خاتے میں تین ہزار روپے راشی بھیجی جانے لگی ہے اس سے پہلے یہ دھن ناشی مہیلہ نزبندی پر چودہ سو روپے اور پرش نزبندی پر دوہزار روپے تھی جانے لگی ہے ہمارے سامودائک سفاست کے اندازیو آباد کے اتحاس میں پہلی بار نصبندی کارکرم کا آجن کیا گیا ہے جس میں ہم ابھی ہمارا جو انلقش ہے کم سے کم پچاس سفر آپریشن کرنے کے ابھی تک ہمارے پاس پندرہ سے بیس جو رہا ہے مائلاؤں نے اپنا رشن کرا لیا ہے ان کی چانچ کی جا رہی ہے اس میں جو بھی چانچ میں صحیح پایا جا گیا ان کا آپریشن کیا گیا ہے